سوشل ویڈیا پر جین سماج کے جین خبروں کے لیے جین جار کرنے کے لیے جین گفت گل کے اور جینوں کی انوکی باتوں کے لیے آپ سب کا دلوں کا چاہیتا چینل محلشمی کے عورتے سادر جیجریند آشوین کرشت کی سبتمی کے راتری آٹھ وزی آپ کے پاس خبریں آج چنندہ بہت جگجور کرنے واد اگر ایک تا نہیں رہی تو بلکل بکھراب نشت ہو گیا ہے چاہے بھائی شکھر جی کے بات کرے چاہے پالی تانا کی بلکل گھنٹیاں بز رہی ہیں پالی ت بات کل لال مندر کے سامنے جو لال کلہ ہے نا اس کے میدان پر کل جو گنجائے مان ہوگا وشو مہتری اس کا نہیں آرہا اور مہاوی جنگر اس سے پہلے آج لال مندر میں کچھ سنت جڑے اور آج ہوئی آچارے ومبل ساگر جی کی ایک سو ساتھویں جنم جنتی کا شروعات کے اندر کیا ہوا وہاں بتائیں گے پر اس سے زیادہ بتائیں گے سونا گری پر پورا بلیو پرنٹ کیسے ڈالی ڈکے تھی گیروں نے نہیں اپنوں نے جیسے کری بڑی حرنگی ب بات ساتھ میں تین خبریں اور شروع کرتے ہیں آج کا جو روگا آپ کے ساتھ سادر جیجریند پنے آپ کے پاس جب جب ایک نہیں ہوگا دیشو سماجو دھرمو کوئی بھی ہو بہمیشہ پٹ کر ٹوٹ کر رہے گا نشتہ کراوٹ کے ستے میں پہنچ جائے گا آج جیند سامنشت یہی ہو رہا ہے شکھر جی کے بارے بات کر لیں اور آج وہاں کی بات کیا آج پالیتانہ بات کرتے ہیں اپنے شوتم بھائیوں کے لیے جہاں پر پالیتانہ پر کھالے گھنگور بادل چھائے ہوئے ہیں آج کی تارک میں یہ جانتے ہیں سب بہت بڑا تیرت ہے شوتم گزرات کے اندر سب سے بڑا تیرت آج پہچان ہے آدینات بھگوان کے اس تیرت کی جو دیکھ رہے ہیں آپ سالے سات کلومیٹر چلنا پڑتا ہے پھر مندیر تک پہنچ کر پھر گیٹی پاک کے پاس آکے پ پھر سالے سات کلومیٹر کے اتراب ہے راستہ سرکشت نہیں کھا جاتا یہاں سے سادوی بہنوں کو اگوہ کر لیا تھا کئی بار ایسی یہاں پر گھٹلائیں ہو چکی ہیں اور آج اس کے بارے میں خطرے کی پوری گھنٹی اس لیے بچی ہے کوئی جین سماجج ٹکلے ٹکلے ہو کر رہے گیا ہے ایک تک ہی بات نہیں کرنے سے آج گھنٹی یہاں پر ہی بچ گئی ہے چوکانے والی باتی ہے پہلے دیکھئے کس طریقے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں جینوں خلاف آن دولان محا دیو کام چھے ایک کام ماں جو نانو موٹو آگوپاچو کرینے بدو تبا برسطو شکی ہے پر چھتا ہی لوکو کروا مانگتا نتی پان اپنے کائدہ کرتے کھوبا سکسم چھے محا دیو اپنے شکتیاں پہ جے کہ اپنے بدی وستو کروا ماتے سکسم چھے آج 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 آ موسیقی موسیقی کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کسی کے نہیں ہوتے مہادیو نیل کنٹ ابھی جندہ ہے ان کا ٹرسٹ اور کہتے ہیں اگر مہادیو نے تیسرا نتر کھول دیا تو پرلے آ جائے گی سات آٹھ سال پہلے جو مندر نیچے بنا لیا تلیٹی میں جس کے لئے زین سماج کچھ کرے پر اس کے لئے آندولن کر دیا گیا ہے کہ پہاڑ کسی کا نہیں ہوتا گرنار جی میں یہ سمجھ نہیں آتا ہے پر یہاں پر اس کو یاد کی جاتا ہے یہ بتا دیں آپ کو فوریس ڈیپارٹمنٹ سے ساڑے سات کلومیٹر اوپر مندی تک اور جب نیچے اترتے سات کلومیٹر وہاں تک کا راستہ اس کے سات فوٹ بائیں اور سات فوٹ دائیں فوریس ڈیپارٹمنٹ سے آنن جنریٹس پر باقاعدہ رئیسٹری سے لکھت کاغ دستاویج میں ملا ہوا ہے اور اس پر بھی تکلیف اٹھا کے آج اس پر ہی چوٹ کی جا رہی ہے جہاں پر جینوں کے لئے ایسی شکایتیں سمیہ سیمہ پر وہاں پر ملتی رہی ہیں اور اب کہتے ہیں کہ آندولن کریں گے اور جینوں کے خلاف یہ کرنے کا آج بہت مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ جین ایک نہیں ہے پچھلے تین چار دنوں سے درشے دیکھ رہے ہیں پالیتانہ میں لگوہ بارہ سو تیری سو دکانے ہیں پورا پرتشتان وہاں بند کر دیا گیا ہے جینوں کے خلاف اس آندولن کے چلتے کیا کرنا ہوگا جینیوں کو اس بات کو اب گانٹ باندنی ہوگی یہاں پر آ کر انوشتان بند کر رہے ہوں گے کم سے کم ایک دو تین چار پانچ سال تک کے لئے ڈولی سے جانا بلکل بند یہاں پر راتری میں آپ جو کھاتے ہیں نا بلکل بند کر دیجئے کہہ دیئے پالیتانہ میں آکے ہم کوئی شاپنگ نہیں کریں گے جب تک چوٹ صحیح نہیں پڑے گی اپنا تیر اپنے پاس نہیں ملے گا مت بتائیے کہ میں شوتام مر ہوں میں دکم بتائیے میں جین ہوں جین ہوں جین ہوں اور یہ کہہ جب مٹھی بند کر چلو گے تب ہی ایک تکائی گونج یہاں پر پڑ پائے گی شکھر جی کی حالت سن رہے ہیں آپ تالیتانہ میں ہو رہی ہے شروعات کب تک بٹے رہو گے میں اور آپ ارے بھائی بھائی کیوں لڑتے ہو یار ایک بار تو کم سے کم سمجھاتا کر کے ہو جاؤ تیار رکھو ایک بات کہ ہم ہے جین ایک رہیں گے تب ہی اس تیرت کو بچا پائیں گے ایک تک ہی بات بہت بہت کرتے ہیں پر یہ اندر گلے کے نیچے نہیں اترتے ہیں کل پھر ایسے ہی ہوگا ایک منچ جہاں پر ہم سارے پنت ایک جگہ دکھائی دیں گے پر اس سے پہلے درشی دیکھ رہے ہیں آپ آج صبح لال مندر کے جہاں پر چار آچارے اور دگمبر سنت یہاں پر ویراج مان تھے اور جب یہاں پر کچھ پرویش ہوا صبح آچارے شریع شتھ ساگر جی کا اور کاجی آباز سے بلرام نگر سے آتے ہوئے آچارے شریع ویمار ساگر جی سنگ کا تب یہی پر ایک سو ساتوی جنم جنتی کا کارکرہ موجود کیا گیا آچارے شریع ویمار ساگر جی کا اور اس میں سب نے اپنی باتیں کہی اور ایک بات جو ویمار ساگر جی نے بتائی کہ شیعانس گری میں ایک بار ویہار کرتے آئے تھے تو ایک شیر ان کے پاس آ جاتا تھا بیٹھتا تھا وہ ان کو سمبودن دیتے تھے کہتے تھے یہ کوئی اور شیر نہیں یا میرے پیچھلے جنم کے ساتھ کا یا میرا پورو مطر ہے اور اس تصمون دے کہ وہ رو جاتا بیٹھتا تھا آج بھی شیعانس گری میں اس کی پہچان کی جاتی ہے بہت لوگوں نے بہت بتایا آچارے شریع ویمار ساگر جی بارے میں سیدھے سرل سو بھاوی ہر کے دل میں جتنے والے چھوٹے بڑے کا بھیندگر والے ایسے آچارے شیع گیا اور کل اسی بارے میں کل بگل بجے گا شنکھنات ایک تا کے بارے میں کتنے ہم اے کو پائیں گے یا تو کل منچ نہیں منچ کے نیچے جبائیں گے تب پتا چل پائے گا اور اب سنیے گا چینل محلش میں یہ ریپورٹ جو پولیس سے ہمیں ملی حیران ہو جائیں گے اگر اپنے تیر تھور مندروں کو بچانا ہے تو یہ ریپورٹ صاف کہتی ہے آپ کو وہاں پر کرمچاری گروہ میں جین بندوں کو رکھنا پڑے گا نہیں تو آج یہ دواردہ جو ڈکیتی ہوئی ہے ارے یہیں پر صفائی کرمی تھا جو شراب پی کر آتا تھا جب پکڑ کے منع کر دیا تو اس نے اس کو انجام دے دیا لوٹ پٹ کری ڈکیتی کری خائل کیا ارے اپنے کو ہی مار کے چل دیا بڑی گجب کی بات پر سنیے گا چینل محلش میں یہ ایکسکروسیو ریپورٹ سونہ گری اپ ڈیٹ کیسے کیا دیا انجام پولیس سوارم ملی سوچنا کے ادھار پر بتا رہے ہیں آپ کو کہ دس ستمبر کو ہری موہن یادو جو گار تھا مندر کا وہ ایک گھائل تھا اس نے اسپطال میں پولیس کو کیا بتایا حیران گیلی بات تھی اس نے بتایا کہ اند چطردہ شریعہ نو تاریخی رات کو بلکہ وہ نو کی جگہ دس ہو گئی تھی کیونکہ رات تاریخ کو گھڑی ڈیڑھ اور دو کے بیچ میں گھنٹی بجا رہی تھی تب اسے آواز آئی کہ پیچھے سے کوئی لوگ تالہ توڑ کر آگے آ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں کٹے سریعے لاتھی تھے گھنٹی میں اسے ساتھ آٹھ سے کم نہیں لگے بس آتے ہی انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی میرے ساتھ ایک جو پولیس کا ہنگار تھا آنند چندہ اس کو بھی پکڑ لیا دونوں کو بہت پیٹا پیٹتے رہے اور پیٹے بنا کے ہمیں باندھ کر مندر کے پیچھے لے گئے مدماشوں نے مندر کے اندر مندر کے دونوں کانچ کی دان پیٹیوں کو توڑ ڈالا اور اس میں سے رقم لوٹ لی سی سی ٹی وی جتنے کیمرے تھے انہیں سب کو توڑ دیا اور کیمرے کی جو ریکارڈنگ کا ڈی وی آر تھا اور ہمارے موبائل سب اچھین کر نو دو گیارہ وحیم پیچھے سے ہو گئے اس کا پولیس نے ریکارڈ درجی کیا اور پھر گھٹنا اس طرح پر پہنچنے کے بعد ساری معاینہ کرنے کے بعد پگڑنے کا آشواسن دیا اور پرتیک آروبی پر تیس تیس ہجار کا انہام رکھ دیا پولیس ادھک شک مہودے نے بتایا کہ ٹی میں الگ الگ بنی اور پھر سارے کارک اس کی دی مونیٹرنگ کی گئی کیسے پرویش ہوتا ہے ان راستوں پر لگے جتنے شہر راستہ تھے سو سے زیادہ سی سی ڈی فوٹیج کو اکتریت کیا گیا سنبھاوی دستانوں کی تقنیقی سے آقلن کیا گیا سندگ دے موبائل امرو پر سی ڈی آر سے ویشلیشن کیا گیا اور پھر جا کے چودہ ستمبر کو ایک مخبر مامور سے معلوم چلا کہ آروپی جو ہے پنجاب پریہار بڑونی کی طرف دیکھا گیا ہے بس ایک ٹیم اے ایٹی کی تورنت چل دی اور نام پوچھا گیا تو معلوم چلے لالہ عرف پنجاب پریہار عمر اس کی پچیس سال کے لگ بکتی پوچھ ساچ کی گئی اور پھر اس نے صاف ایک بار بھی اگل دیا سنیل کشوہا نام رویر پریہار بھورا کشوہا اور بھی ایسے سات آٹھ نام اس نے بتا دیئے یعنی پرم گروپ سے معلوم چلا کہ یہ سنیل کشوہا تھا اب یہ سنیل کشوہا کون تھا سب سے زیادہ جاننے والی بات جین سماج کے لیے یہ سنیل کشوہا بیس پنتی دھرمشلہ میں اپنے پتا شیطل جی کے ساتھ صاف صفائی کا کام کرتا تھا اور پھر سنیل جو ہے شراب پی کر مندر میں آنے کی اس کی عادت بڑھتی جا رہی تھی دھرمشلہ میں اسے کام سے نکال دیا گیا پھر کیا تھا پچھلے پندرہ بیس دن میں اس نے کن کن دھرمشلہ میں پہلے صاف صفائی شروع لگا لیکن یہاں بھی شراب پی کیا تھا یہ کہانی بہت بڑی خطرناک ہے پھر دھرمشلہ کے مینجر نے اسے ساتھ ستمبر کو یعنی کھٹنا سے دو دن پہلے نکال دیا بس اسے اب آ گیا گشہ اس نے گشے کے اندر جین مندر کو اب لوٹنا ہے یہ جیسے سوچ لیا اس کے لئے اس نے اپنے ساتھی للہ کو پکڑا اور آٹھ ستمبر کو سنیل اور للہ نے اور لوگوں کے ساتھ چندہ پرو کے پاس رکھی پہلے پیٹی کے لیے نشانی دے کر لی یعنی وہ تین گھنٹے پہلے دس بجے اس راستے میں پہنچا اور تینوں انتجار کرنے لگے کچھ لوگوں کے ساتھ گھنٹا کا انجام رات کو ڈیڑھ دو بجے دیا دونوں پیچھے کے راستے سے گھٹنا کو پہلے دیکھا گیا لوگوں نے دیکھا بھی آپس میں مندر میں ڈکے دیرانے کے لیے انہیں روی بھووسی بھورا اور بھی کئی لوگوں کو لے کر جب وہ پہنچے ان کو سونا گری بلایا تھا پہاڑے کے پیچھے بڑھونی ریٹ پر بیٹھ کر انہوں نے ساری اس بات کو انجام دینے کی یوجنا بنائی دس ستمبر کو وہ سارے مہیوہ کی پلیا پر ملے اور بھورا کیوٹ نے اپنے ساتھ دو لڑکے اور لے آیا اب یہ لوگ ساتھ چلنے لگے گھڑی دس بجا رہی تھی اور ایک ایک کر کے پانچ لوگ سیونی کے طرف سے اور تین لوگ بڑھنی کے طرف سے پہاڑیوں کے جانی میں جا کر بیٹھ گئے ساتھ میں تھے چار گھٹے ایک ادیا سریعہ لاٹی رسی بوری اور سب کچھ لے کر آئے تھے اور جب کھڑی رات کو ایک بچ چکے تھی تب وہ لہا پھاڑی پر چڑھنے لگے مندر کے پیچھے بہانڈری پر ملے سب نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور اپری مندر کی ریلنگ پر رسہ ڈال کر مندر میں کود گئے روی کے پاس سریعہ تھا اس نے ہم لوگوں کے پیچھے مندر کے پیچھے تالہ توڑا اس سے اور پھر سب ہی مندر کے اندر مو باندھ کر گھس گئے ہم دونوں اندر لیٹے ہوئے تھے دونوں کو مار پیٹ کر اتمنہ کر دیا باندھ کر پیچھے لے گئے روی پریہار نے دونوں پر کٹا آڑا دیا اور وہیں پر جاسوسی کے لیے اور کھڑا ہو گیا ہم سب ہی نے جو ڈکیت تھے ان سے اندر جا کر پہلے سارے جتنے سیٹی کیمرے سب کو توڑ دیا مندر میں لگا ڈی وی آر توڑ کر نکال لیا مندر کے کانچ کی پیٹیوں کو توڑ کر دھن راشی پٹور کر بوریوں ملے کر چلے دیئے جاتی آتے انہوں نے موبائل بھی چھن لیے اور پاؤنڈ ڈیفاہد کر واپس اتر کر چل گئے بڑھونی کی طرف بڑھونی میں گپتیش اور مندر کے پاس انہوں نے پیسے نوٹی ہی رکم نکالا اور سنین نے اس کے ساٹھ جا روپے لیے اور سب کو باقی پنتالیس ہی جا روپے دیے اور دھیرے دھیرے سم میں بانٹ لیے مندر کے جو ہے ڈی وی آر کو دنوں نے وہیں پتھر سے کچل کر رام ساگر تلا میں پھینک دیا اور دونوں جو گارڈوں کے موائل تھے ان کو بھی مندر کے پاہاڑیوں میں جھاڑی میں پھینک دیا ایک موبائل کی ویسے چپ مل گئی جسے وہیں اپنے ساتھ لے گیا اس طریقے سے یہ ہے انہوں نے چوری کو انجام دیا سنا آپ نے کس طریقے سے چوریے ڈکیتی کی گئی جب جب آپ غلط آدمی کو رکھ لیتے ہیں اور اسے غلط کام پر نکالتے ہو تو اس طریقے سے مندر کو نام گھتنا پڑ جائے وی نمر ان رود اپنے تیر تھو کی سرکشہ مجبوط کریے اور صحیح آدمی کا صحیح روپ میں چین کیجئے سمادھی گورو آچارش نرمل ساگر جی کے ششے شلق عجد ساگر جی کی کل سولہ ستمبر کو گرنار جی میں سمادھی مرن ہو گیا چینل مہا لشمی ساندھے مہا لشمی ہاردک وینیانجلی ارپیت کرتا ہے ہم بڑوں سے اپیل کر رہے ہیں تیر سنکشن کی اس نے کہا اگر مم می پاپ آئیس کام میں لگتے ہیں تو میں کیوں پیچھ رہا ہوں گا آٹھ سال کا مردل جان دیکھ رہے ہیں پرولیا پشیب بنگال کا ہے اس نے بھی رنگ لے کے بھرنے شروع کر دیئے اور اس نے بنا دی مہا لکشمی ایکسپریس تیرث سنرکشن تیرث بچاؤ دیکھیں نارا دیکھیں یہ چھوٹا بچہ بھی بڑے بڑوں کو سندیج دیتا ہے اور کیا کہتا ہے چلا یہ سنیئے سنکلپ جینوں کا ٹوٹے نہ اب کوئی جین تیرث چھوٹے نہ جین تیرث سنرکشن کے لیے جاگرکتہ فیلائیں ٹوڑے ٹی سے پورسکار پائیں بھاگ لینے والے سبھی پرتیوگی جیتیں گے نشلک گفٹ ایم پر ایم پرمان پتر بھی ایک نہ ہی دو نہ ہی تین طریقے سے آپ اس پر شامل ہو سکتے ہیں پر ایک جنا ایک ہی میں شامل ہوگا سب سے پہلے اگر آپ میں لکھنے کی شامتہ بہت اچھی ہے اچھے لکھا گئے تو جین تیرثوں کو ہم کیسے بجا سکتے ہیں ایک پیج ڈیڑھے پیج کی اندازی کے اندر آپ کو صرف اپائے لکھ کر بھیج نہیں ہیں اس کے اندر اور دوسرا پرکھر وقتہ بنیے وشہ لیکن ہو جین تیرث کیسے بچائیں آپ اپنے ویچاروں کو دو منٹ تین منٹ کا اپنا آڈیو بنا کر بھیجیں جس میں آپ کی نظر میں تیرثوں کی کیسے ہو سکتی ہیں دھان رکھیں پر تیسری بات کو دھانکی آپ سیدھا تیسری یاترہ کے کرتے ہیں اب بات کیمرہ لے کر جاتے ہیں موبائل آپ کے پاس کیا کرنا ہے کسی تیرث پر جائیں سدھشیتر عدیش شیتر یا پراجین شیتر پر جاتے ہیں وہاں کے آپ چیترے ویڈیو سنکلید کریے کھیجئے کیا کمی ہیں اور کیا سویدہ ہیں دونوں کا سما بیش کیجئے اور کس طرح پہنچ سکتے ہیں یہ نہیں کوئی پراجین مورتی کہیں پڑی ہیں جہاں پر سنکشنی اس طرح کو کیمرے میں قید کر کے یادگار برانا ہے اور اس کا ویوران لکھے ہم سب کو بھیجنا یعنی ایک دو تین طریقے اور کیسے پہلے آگے دیکھتے ہیں آدھک جانکاری کے لیے سمپرک کرے اپراجیتہ جین کو واتساب نمبر ہے 9717494975 یہ تو نمبر ہو گیا واتساب پر آپ کو بھیجنے کے لئے پر دھیان رہے آپ سب کو اس کے ساتھ کئی نام پورا پتا ساتھ میں موبائل نمبر جرور بھیجنا ہے کئی سجن نام بھیجنا بھول جاتے ہیں کبھی کوئی موبائل نمبر بھولنا پوری چیزیں بھیجیں اور اس کے لیے سب سے سرل طریقہ ہے جو یہ دیکھنا ہے آپ گوگل فارم اب اس کو سکین کرنا ہے اس qr کوڑ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے موبائل سے سکین کریے اب سیدھا ہی گوگل فارم پر پہنچ جائیں گے نام پتا موبائل سب کچھ آپ سے مانگ لے گا کیونکہ جب تک آپ بھریں گے نہیں آگ انٹری ہوگی نہیں اسی میں آپ کو ڈیسکریپشن اپنا آلیک بھیجیے تین سروشریشت کو ملے گا today tk or surprise پہلا اکتیسو دوسرا اکیسو اور تیسرا 1100 روپے اس کے ساتھ سبھی پرتی کو ملے گا پرامان پتر کسی کو انام ہی انام گھر بیٹے کوئی خرچہ نہیں صرف موبائل سے اور یا گوگل فارم بھر کے آپ کو بھیجنا ہے تین طریقے پھر بتا دیں آپ کو یا تو آپ اپنا آل ایک لکھ بھیجیں گے گوگل فارم پر کلک کریں گے اور اس پر بھر بھر بھیج دیں پر ایک بات دھیان رہے کہ آپ کی پر بھر ماننے ہوگی دوبارہ بھرنے پر کینسل ہو جائے گی اس لیے ایک ہی ہے آپ کا موبائل آپ کیمرا جو جائے گا تیر پر اتی شیطر پر ہی جائے گا پوری جنتہ کو بتائے گا اور اس میں اچھے اچھے ہوں گے پوری جین سماج کو دیاد رکھئے ملنا ہے ہم سب کو کیونکہ سنکل پہ ہمارا جین وں